بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر حیدر اشرف نوکری پر بحال کر دیے گئے ڈاکٹر حیدر اشرف سابق ڈی آئی جی آپریشنز لاہور رہ چکے ہیں وزیراعظم نے ڈاکٹر حیدر اشرف کی نوکری سے برطرفی کا حکم نامہ موطل کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ویئن کا حیدر اشرف کی بحالی فوری نوکری جوائن کرنے کا نوٹفکیشن جاری اٹھائیس جنوی کو اسٹیبلشمنٹ ویئن نے ہیدر اشرف کو نوکری سے برطرف کیا تھا مزید احوال جان لیتے ہیں علی ساحی سے جی علی آگاہ کیجئے گا کن الزامات پر برطرف کیا گیا تھا بالکل ڈاکٹر حیدر اشرف جو کہ ڈی آئی جی پریشنز لاہور رہ چکے ہیں ان کو گریڈ انیس کی سیٹ پر بحال کر دیا گیا ہے ڈاکٹر حیدر اشرف کینیڈا میں چھوٹی پر گئے تھے اور ان کی چھوٹی میں ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی جس پر اسٹیبلشمنٹ ویئن کی جانب سے ڈاکٹر حیدر اشرف کو نوکری سے غیر حاضری پر برطرف کر دیا گیا تھا جس پر ان کی جانب سے اپیل کی گئی تھی وزیر ارام پاکستان کو تو میاں شہباز شریف کی جانب سے ان کا جو نوٹفکیشن تھا برطرفی کا اس کو سیٹ ایسائیڈ کر کے فوری طور پر نوکری جوائن کرنے کا حکم دیا گیا ہے اٹھائیس جنوری سے لے کر چار اگست تک کا جو عرصہ ہے اس کو چھوٹی کنسیڈر کیا جائے گا اور ڈاکٹر حیدر اشرف کو ڈریکشن دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر آکے اپنی نوکری کو جوائن کریں ٹھیک ہے علی ساہی آپ کا بہت شکریہ موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر پر بادنوں کا راج ہے موسم حسین ہو گیا مال روڈ، مغلپورا، ہربنسپورا، لکشمی چوک، گلچن راوی، سمناباد میں بارش کوٹ لکپت، مارڈل ٹاؤن، ٹاؤنشپ، جیل روڈ، بادامی باغ اور اطراف کے علاقے بھی بھیگ گئے محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی بیش گوئے دن بھر شہروں میں بادلوں کا بس سرہ رہا بارش نے موسم خوش گوار بنا دیا کوٹ لکپت، مارڈل ٹاؤن، ٹاؤنشپ، جیل روڈ، صدیق سینٹر، سرویسز ہسپتال کے اطراف بارش رہی شاد باغ، مصری شاہ، چامیرہ، ازادی چوک کے اطراف بھی بادل برسے بند روڈ، سگیا پل، بدامی باغ، دوشن راوی، چوبرجی کے اطراف بھی بارش برسی داتا دربار، پیر مکھی، اردو بازار، انار کلی، شاہ علم مارکیٹ کے اطراف جبکہ سیول سیکرٹریٹ، ہائی کورٹ اور زلہ کچہری کے اطراف بھی بادل خوب برسے ماہر موسمیات چودری محمد اسلام کا کہنا ہے کہ آج سے بارہ محرم تک بارشیں ہوں گی میکموسمیات نے آج ایک پریس لی سے شکریہ ہے جس میں ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی تشینگوئی کی جئی ہے اور لاہور میں بھی جیسے کوئی آٹھ سے لے کے بارہ کے درمیان لاہور میں بھی اچھی بارشیں ہوگی اس میں مصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے جیسے محرم دنوں میں بھی اس میں بھی اچھی بارش ہوگی اور تیز ہواد چلنے کا بھی امکان ہے بارشوں کے باعث نکاسی آپ کے لئے ذلعی انتظامین افسران کی ڈوٹیاں بڑھا دیں اسسسٹنٹ کمیشنر اور دیگر افسران مونیٹرنگ کریں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا توفان ہے ترکیاتی منصوبے بھی متاثر روڈ سیکٹر کی لاغت میں چالیس فیصد اضافہ ذرات تینتیس فیصد بیلڈنگ سیکٹر تیس فیصد اور ہیلٹ سیکٹر کے منصوبوں کی لاغت میں پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے پی این ڈی بورڈ نے اضافے کی منظوری دے دی ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث مہکمہ خزانہ پنجاب نے تعمیراتی میٹریل کے حوالے سے نئے نرخ کے اطلاق کا سرکولہ جاری کیا جس کے باعث روڈ سیکٹر کے منصوبوں میں چالیس فیصد پبلک بیلڈنگ سیکٹر میں تیس فیصد اضافہ ہوا ایرگیشن سیکٹر کے منصوبوں میں تینتیس فیصد اور ہیلٹ سیکٹر میں پچیس فیصد اضافہ ہوا دوسری جانب پی این ڈی بورڈ نے تعمیراتی میٹریل کے نئے نرخوں کے مطابق منصوبوں کی لاغت بڑھانے کی اجازت بھی دے دی ہے پی این ڈی بورڈ نے تمام صوبائی داروں کو باقاعدہ سرکولہ جاری کر دیا ہے تمام صوبائی دارے تعمیراتی میٹریل کے نئے نرخوں کے مطابق منصوبوں کی لاغت بڑھا سکیں گے نئے مالسان کے بجٹ میں شامل نئے اور پرانے منصوبوں پر لاغت بڑھائی جا سکتی ہے تمام ادارے لاغت میں اصافے کے بعد پی این ڈی بورڈ سے منظوری لیں گے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک ماہ کے بعد تین سو رب روپے کا بجھر جاری سو کی بجائے نوے سے پچانے فیصد آن لائن فنڈ ریلیز کر دیئے گے پہلے کوارٹر میں ترقیاتی منصوبوں پر دس سرب خرچ ہوں گے یو ای ٹی میں کمیوٹر سائنس کی شعبے کی توصیح کے لیے انتیس کروڑ جبکہ گورنمنٹ کالیج کے نئے گلز ہوسٹل کی تعمیر کے لیے پندرہ کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے ترقیاتی بجھٹ کے لیے جاری شدہ منصوبوں پر سو فیصد کی بجائے نوے سے پچانے فیصد آن لائن فنڈ جاری کیا گیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں تین سو رب روپے کا فنڈ آن لائن جاری کیا گیا ہے پنجاب کے دیشتر محکموں کو بجھٹ سو فیصد کی بجائے پچانے فیصد ملا ہے ذرائع کے مطابق لاہور میں پہلے کوارٹر میں جاری شدہ ترقیاتی منصوبہ پر دس ارب روپے جاری کیے گئے ہیں روہ مالی سال کے بجھٹ نے پہلے سے جاری سکیموں کو ہی بجھٹ جاری کیا گیا ہے محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق نئے منصوبوں کے لیے ابھی بجھٹ جاری نہیں کیا جائے گا جس میں زیادہ تر جاری شدہ بجھٹ صرف پی ٹی آئی کے ترجیح منصوبوں کے لیے ہے محکمہ خزانہ نے بی بی پاک دامن کے مزار کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کے لیے گرانٹ جاری کر دی یو ایٹی اور جی سی ایو کے لیے بھی فنڈ جاری کر دیئے گئے ہیں محکمہ خزانہ پنجاب نے دربار بی بی پاک دامن کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے 26 کروڑ 80 لاکھ روپیت جاری کر دیئے ہیں جاری گرانٹ سے دربار کی نئی امارت کی تعمیر سمیت توسیح کا کام مکمل کروایا جائے گا دوسرے جاری گیو ایٹی کمپیوٹر سائنس شعبے کی توسیح کے لیے 29 کروڑ جبکہ گورمنٹ کالیج یونیورسٹی کے نئے گلز حسل کی تعمیر کے لیے بھی 15 کروڑ روپی کی گرانٹ جاری کی گئی ہے آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے ملوں سے سپلائی بند ہے اور چھوٹی دکانوں سے بھی سٹاک ختم ہونے لگا ہے گلبرگ گرو مانگٹ روٹ گوصل آزم کالونی شادبان میں لوگ آٹے کے حصول کے لیے خوار مدینہ کالونی مکہ کالونی ملت کالونی جناپارک اور نبی پورا والے بھی پریشان ہیں گلبرگ سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں آٹا نایاب ہو گیا شہری سستے آٹے کی تلاش میں خوار ہونے لگے کریانہ شاپ مالکان نے بہران کی ذمہ داری محکمہ خوراکی ناہلی پر ڈال دی گلبرگ کے مکتف علاقوں گرو مانگٹ روٹ گوصل آزم کالونی شادبان مدینہ کالونی مکہ کالونی ملت کالونی جناپارک نبی پورا سیونہ پھاٹک حسین آباد فتہ باد خان کالونی سمیت متعدد علاقوں میں آٹا غائب ہو گیا مہینہ مہینہ آٹا ملتا ہی نہیں تو آٹا پورے بزار میں نہیں ہے کسی کے بعد بھی اس کے اوپر ایکشن لے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے مسلطر یہ چار پانچ مہینے ہوگئے عوام بجاری ایک فار ہوگی آٹا کے پیچھے کریانہ شاپس مالکان نے کہا کہ بیس بیس دن کے بعد ملین سپلائی دیتی ہیں شہری نے کہا کہ سبسیڈی کے نام پر کومی خزانے کو چونہ لگایا جا رہا ہے اور سستہ آٹا ڈونڈنے سے بھی نہیں مل رہا لوگ اتنے خوار ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں آٹے کے لیے کوئی حکومت کا کسی طرف دھیان ہی نہیں ہے عوام کی طرف شہری نے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے بوران کا نوٹس لینے اور آٹے کی فرامی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیم ایمن ٹی پو ملک کے ساتھ شہزاد خنبدالی سیٹی فار ٹو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اچیائے خورنوش نایاب دالوں کے شلف خالی ہیں عوام سستے گھی اور آئل کے حصول کے لیے خوار منپسند افراد کو نوازنے کا ارزام سارفین کہتے ہیں کہ کچھ افراد کو دس سے پندرہ کلو گھی دیا جا رہا ہے باقیوں کو ایک سے دو کلو بھی مشکل سے ملتا ہے شہریوں نے الزام آئید کیا عوام کو گھی نہیں دیا جاتا لیکن منپسند ہوتل والوں کو سبز جائز گھی دیا جا رہا ہے عام شہری کو پانچ ہزار کی خریداری پر ایک پیکٹ گھی دیا جاتا ہے پوچھنے پر شہریوں کی مینجر یوٹیلٹی سٹورز خیبر بلوگ اقبال ٹاؤن سے تلکلامی بھی ہوئی مینجر یوٹیلٹی سٹورز نے کہا تمام اشیاء کے بھی موجود ہیں شہریوں نے کہا یوٹیلٹی سٹورز فاقی قومت کا دارہ ہے شہر میں گیس بہران شدت اختیار کرنے لگا ہے سوئی نورڈرن گیس کمپنی نے مختلف علاقوں میں گیس پریسر ڈاؤن کر دیا جبکہ لوڈ منجمنٹ کے نام پر گیس بندش کا دورانیہ 18 گھنٹے تک جا پہنچا ہے سوئی نورڈرن گیس کمپنی نے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہر بھر میں گیس پریسر ڈاؤن ہو گیا ہے گیس پریسر کم ہونے کی وجہ سے سارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے زرائے نے بتایا ہے کہ شہر میں مزید تین روز تک گیس پریسر کم رہے گا کیونکہ سوئی نورڈرن گیس کمپنی پریسر کم کر کے سسٹم پر گیس پیک بنائے گی پیک بننے کے بعد سومبار کی صبح گیس کی فراہمی کو بحال کیا جائے گا زرائے نے مزید بتایا کہ تین روز تک گیس دینے کے بعد زمیرات کو ایک بار پھر گیس پریسر کم کر دیا جائے گا سسٹم میں گیس کی قلت ہونے کی وجہ سے کمپنی نے لوڈ منشمنٹ کے نام پر اٹھارہ گھنٹے گیس کی بندش کرنا شروع کر دی ہے الڈی اے سٹی منصوبے کے لیے ایرازی کے حصول کا مسئلہ برقرار ہے الڈی اے نے زمین کم ہونے کے باوجود چوتھی بیلٹنگ کا اعلان کر دیا ہے آئندہ تین ماہ میں کم و بیش تین ہزار کنال ایرازی کیسے ایکوائر کی جائے گی حکام نے سر جوڑ لیے الڈی اے سٹی کے پلوٹوں کی چوتھی بیلٹنگ کے لیے اٹھائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے الڈی اے حکام آئندہ تین ماہ میں کم و بیش تین ہزار کنال ایرازی کیسے ایکوائر کریں گے اس اہم ایشو پر اب حکام نے سر جوڑ لیے ہیں الڈی اے سٹی کی چوتھی بیلٹنگ کے لیے اس وقت ساڑھے سات سو کنال ایرازی موجود ہے ساڑھے سات سو کنال ایرازی کے عوض کم و بیش تین سو فائلیں ایشو کی جا چکی ہیں کئی ماہ سے زیرے التوا بیلٹنگ کے باعث ڈیولپرز اور انویسٹرز الڈی اے سٹی پر اعتماد کھو چکے ہیں نئے ڈی جی الڈی اے آمیر احمد خان نے منصوبے کے تمام زیرے التوا ایشوز حل کرنے کا حکم دیا ہے الڈی اے حکام کمپلسری ایگزیکیوشن اور براہرات ایرازی لینے جیسے دونوں موڈ پر کام کریں گے ذرائع کے مطابق الڈی اے سٹی کو تین ماہ میں تین ہزار کنال ایرازی ایکوائر کرنے کا مشکل تازک مل گیا ہے انٹرمیڈیٹ کے پیپروں کی مارکنگ مبجینا طور پر منپسند اساتیزہ سے کروائی جانے کا انکشاف ہوا ہے پیپر مارکنگ میں پرائیویٹ اساتیزہ کے پیپر چیک کرنے کے بعد پابندی آئید ہونے کے باوجود پرائیویٹ اور کالیج ٹیچرز انٹرن سے پیپر مارکنگ کروائی جانے لگی جس سے سینکٹوں بچوں کا سال ضائع ہونے کا خرچہ ہے انٹرمیڈیٹ کے پیپروں کی مارکنگ مبجینا طور پر منپسند اساتیزہ سے کروائی جانے کا انکشاف پیپر مارکنگ میں پرائیویٹ اساتیزہ کے پیپر چیک کرنے کے پر پابندی آئید ہے اسادزہ کا کہنا ہے کہ پیپر مارکنگ کے لیے تمام اسادزہ کی برابرے کی بنیاد پر ڈیوٹیاں لگائی جائیں کالج ٹیچر انٹرن سے پیپر مارکنگ کروانے سے بچوں کا سوال ضائع ہونے کا خدشہ ہے کالج ٹیچر انٹرن پیپر مارکنگ کا وسیع تجربہ نہیں رکھتے دوسری جانب بورٹ حکام کا کہنا ہے کہ سی ٹی آئی حکومتی پی رول پر ہیں پیپروں کی مارکنگ میریٹ اور انتہائی شفاف طریقے سے کروائی جا رہی ہے حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی صبح بھر کے تیس ٹیچنگ اسپتالوں میں میڈیکل سپریڈنس کی تاجیناتی کا عمل کھٹائی میں پڑ گیا ہے ٹیچنگ اسپتالوں کے ایم ایس کے عرصہ دراز سے خالی عہدے پر تاجیناتی کے لیے بائیس جولائی تک درخواستیں وصول کی گئیں لیکن حکومت بدلنے پر معاملہ صدقانے کی نظر کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت بدلتے ہی پنجاب کے تیس ٹیچنگ اسپتالوں میں ایم ایس تائینات کرنے کا عمل کھٹائی میں پڑ گیا ہے ایم ایس تائینات کرنے کے لیے بائیس جولائی تک درخواستیں مانگی گئیں اور گریٹ انیس اور بیس کے ڈاکٹرز نے ایم ایس شپ کے لیے درخواستیں جمع کرائیں لیکن اس کے بعد حکومت بدل گئی اور اس معاملے کو سردخانے میں ڈال دیا گیا گزشتہ کئی برسوں سے میو، جنرل، گنگرام، جناسپتال، پی آئی سی، منٹل اسپتال، شہدرہ اسپتال، یکی گیٹ، کوٹ خواجہ سعید اسپتال، میاں منشی، مزنگ اسپتال سمیت سوبے کے تیس ٹیچنگ اسپتالوں میں ایم ایس کا عدہ خالی ہے اور میریٹ پر مستخل ایم ایس لگانے کے بجائے محکمہ سپیچلائیز ہیلتھ، ڈنگ ٹپاؤ پولیسی پر کاربند ہے ٹیچنگ اسپتالوں میں انتظامی عہدہ ایڈ ہاکیزم کا شکار ہونے سے اسپتالوں کا نظام درہم برہم ہے اور انتظامی فیصلوں کے فقدان کی وجہ سے علاج معالجے کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے ذرائع کے مطابق منپسند افراد کو ایم ایس لگانے کے لیے تائناتیوں کا عمل روکا گیا ہے بڑھتی ہوئی قیمت روانسال پولیس کے وردیوں کی خریداری مشکل میں پڑ گئی ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ملازمین کے لیے تین لاکھ سے زائد وردیاں ٹینڈر میں ریٹس زیادہ آنے کی وجہ سے قزشتہ سال بھی نہیں خریدی جا سکی تھی پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کا یونیفارم روہ مالی سال بھی خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے لاہور سمیت پنجاب پر کے افسرانو ملازمین کے لیے تین لاکھ سے زائد یونیفارم درکار ہوں گے پنجاب پر میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ملازمین کو ہر سال دو آلپ گرین وردیاں دی جاتی ہیں پی ایچ پی، ایلیٹ، پنجاب کونسٹیبلی، وارڈن سمیت دیگر یونیٹس کی یونیفارم بھی خریدی جانی ہے ریٹس بڑھنے کی وجہ سے گزشتہ سال بھی وردیاں نہیں خریدی جا سکیں گزشتہ مالی سال میں سب سے کم ایک وردی کے لیے اکتیس سو ریٹ میجی کمپنی کی جانب سے دیا گیا تھا روہ سال ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے وردیوں کے ریٹس مزید بڑھنے کا خدشہ ہے ایک عرب روپے کے فنڈز، پولیس کی وردیوں، جیکٹس، شوز اور دیگر متعلقہ آئٹمز کے لیے مختص کیے گئے ہیں صرف آلپ گرین یونیفارم کی خریداری کے لیے فنڈز ناکافی ہوں گئی ریٹس زیادہ آنے پر متعلقہ افسران جان بوجھ کے ٹینڈر کو مکمل نہیں ہونے دیتے دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس احلقاروں پر تشدد کا معاملہ پولیس نے چار مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے مقدمات سے دہشتگردی کی دفعات ختم کر دی ڈاکٹر یاسمی راشد سمیر دیگر نے اپنی عبوری زمانت کی درخواستیں واپس لے لی انصداد دہشتگردی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس پر تشدد کے چار مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں پر سمات کی ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلام اقبال، محمود الرشید، شفقت محمود، مراد راس، مسرد جمشید چیما، جمشید اقبال چیما اور اندلی وباز سمیت دیگر نامزد ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تفتیشی افسر نے ریپورٹ میں چار مختلف مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو بے گناہ قرار دیا ملزمان کے وکیل ملک برہان معظم نے کہا اب زمانت کرانے کی ضرورت نہیں جس پر رہنماؤں نے اپنی زمانتیں واپس لینے کی استعداہ کی جو منظور کر لی گئی پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر، اجاز چودری، افضال عظیم سمیت پانچ ملزمان پیش نہ ہوئے عدالت میں غیر حاضری کے باعث ان کی زمانت خارج کر دی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ تمام ملزمان بے گناہ ہیں ملزمان کو جلد مقدمات سے ڈسچارج کر دیا جائے گا پی ٹی آئی رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلام اقبال اور مسرد جمشید چیما کا کہنا تھا کہ آج ثابت ہوا ہے کہ تمام مقدمات جھوٹے تھے سیاسی شخصیات پر دہشتگردی کے مقدمات کا کوئی جواز نہیں بنتا دہشتگردی کے چار مقدمات تھے مختلف لہور کے تھانوں کے اندر اور اسی طرح چار دوسرے مقدمات تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں آج بے گناہی ثابت ہوگی پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ شہدرہ، گلبرگ، بھاٹی گیٹ اور شفیق آباد میں دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درش تھے کیمرمن سلمان الوی کے ہمراہ جمال الدین جمالی سٹی فورٹی ٹو شہر میں یہ دن بھر ہونے والی عدالتی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس بروٹ میں احتساب عدالت نے احساس منجمت کرنے کے خلاف درخواست پر شہباز شریف فیملی کے وقلہ سے حتمی دلائل طلب کر لیے احتساب عدالت نمبر نو میں حمزہ شہباز اور نصر شہباز کی طرف سے درخواست ظاہر کی گئی تھی جس میں احساس منجمت کرنے کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست گزاروں کے وکیل نے عدالت سے استدا کی ہے کہ اس کیس کو منی لانڈرنگ کیس کے ساتھ ہی سنایا جائے جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے وقلہ کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت سات ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی مسلم لیگ نون کے رہنمہ سابق ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف مقدمات اور پولیس کو حراسان کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ نے سی سی پیو گلام محمود ڈوگر کو گیارہ اگس کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسٹریس محمد شانگل نے ریمارکز دیئے کہ عدالت امید کرتی ہے کہ درخواست گزار کے خلاف سیاسی بنیادوں پر تعدیبی کاروائی نہیں ہوگی احتساب عدالت نے پیراغون ہاؤسنگ سسائیٹی کیس کی سماعت 12 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کی حاضی معافی منظور خواجہ سلمان رفیق پیش ہوئے نیب کے ایک گواہ کو بیان کلم بن کر آیا عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہان طلب کر لیے وزیرالہ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی تائناتی لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دی گئی عدالت سے محمد خان بھٹی کی تائناتی کل آدم قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے ساری فدالت میں واشنگ مشین خراب دینے اور وارنٹی کے باوجود واپس نہ کرنے پر سلمان الیکٹرونک ٹیمپل روڈ کے مالک کے خلاف دعویٰ دائد عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو یکم ستمبر کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا گورنر پنجاب لیگو رحمان آج کابینہ سے حلف لیں گے کابینہ کی حلف برداری تقریب دوپہر بارہ بجے گورنر ہاؤس میں مناقض کی جائے گی گورنر پنجاب نے وزیراعظم کی حدائد پر کابینہ سے حلف لینے کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں اکیس وزراء حلف لیں گے اسرم اقبال علی عباس شاہ سردار موصل لغاری وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے تیمور ملک راجہ محمد بشارت سے راجہ یاثر حمائیوں انصر مجید نیازی مونیب سلطان چیمہ سردار شہاب الدین حلف اٹھائیں گے گردیزی وزنفر عباس چھینہ بھی حلف اٹھائیں گے جبکہ لطیف نظر سردار حسنین بہادر دریشک میاں محمد رشید بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے صدر مسلم لیگنون ہالنڈ چہدری پرویز سندھیلہ کی گورنر پنجاب سے خصوصی ملاقات میاں بلیگو رحمان نے پرویز سندھیلہ کو فیملی کے ہمراہ زہرانے پر مضوع کیا میاں بلیگو رحمان نے پارٹی کے لیے چہدری پرویز علی کی خدمات کو سراہا صدر مسلم لیگنون ہالنڈ چہدری پرویز علی سندھیلہ نے گورنر پنجاب میاں بلیگو رحمان کی خصوصی دعوت پر گورنر ہاؤس کا یہ دورہ کیا ہے جبکہ گورنر پنجاب نے ملاقات کے دوران چہدری پرویز کی پارٹی کے لیے کاویشوں کو سراحتی ہوئے کہا کہ جس طرح آپ نے پارٹی کے لیے مشکل وقت میں ساتھیا سوشل میڈیا پر قائد مسلم لیگنون اور پارٹی کے بیانیے کو پوری دنیا میں پھیلایا وہ قابل قدر ہے وزیر علی پنجاب چہدری پرویز علی کا کہنا ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کریں گے ہمارے ہر اقدام کا مہور غریب آدمی ہوگا وزیر علی پنجاب چہدری پرویز علی سے سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبتین خان نے ملاقات کی باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر تبادلے خیال کیا گیا ہے پرنسپل سیکیٹری وزیر علی پنجاب محمد خان بھٹی بھی ملاقات میں موجود تھے چہدری پرویز علی نے کہا کہ عام آدمی کی فلاہ سب سے زیادہ عزیز ہے مل کر عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ صوبے میں ایک بار پھر سے عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت عوامی خدمت کے لیے موجود ہے انشاءاللہ اب بھی چہدری پرویز علی عوام کی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت محمد سمی کا سیٹی نیوز نیٹورک کا دورہ ادارے کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا گروپ ایڈیٹر سٹی فارڈیٹو نے بھی چودری اور چیف ایڈیٹر ڈیجیٹل میڈیا 24 نیوز سلیم بخاری نے محمد سمی کو ادارے کے مختلف شعبوں کا تفصیلی دورہ کرایا 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میں عطا ہے اور ڈائریکٹر پروگرامنگ خورم کلیم بھی موجود تھے محزیز بیمان کو نیوز روم سٹوڈیوز آسائنمنٹ ڈیسک پروڈکشن اور ریپورٹنگ کے بارے بریفنگ دی گئی محمد سمی نے سٹی نیوز 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 کی خدمات کو سراہا انجبن تاجران نیمیر گروپ لاہور کے مرکزی سیکیرٹی جنرل نیمیر نے فکس ٹیکس کے مسوعدے کی تیاری کے لیے تمام تاجر تنظیموں کے قائدین کو ایک فورم پر اکٹھے ہونے کی دعوت دے دی ہے انجبن تاجران نیمیر گروپ لاہور کے عددران نے مالور پر پریس کانفرنس کی مرکزی سیکیرٹی جنرل نیمیر نے تمام تاجر برادری کو بجلی کے بلوں پر سیل ٹیکس کے خاتمے کی مبارک بات دی نیمیر نے فکس ٹیکس کے نظام کے حتمی مسوعدے کی تیاری کے لیے تمام تاجر تنظیموں کے قائدین کو ایک پلیٹ فورم پر اکٹھے ہونے کی دعوت دے دی مفتہ اسماعیل صاحب کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور ملک بھر کے تاجروں سے ریٹیلر سے جو سیل ٹیکس آئیت کیا گیا تھا بجلی کے کمرشل بلوں پر اس کا نہ صرف خاتمہ ہو گیا ہے بلکہ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور اس حوالے سے اگلا لاعمل بھی تیار کریں گے تاجر قائدین شہیل محمود برد، عبدالود علوی، آسم شفیق، میاں خلیل عبیر سمید دیگر نے کہا کہ تین ماہ کے بعد حکومت کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا اور فکس ٹیکس کے نظام پر حتمی باتچیت کرنا ہے نائف صدر لاہور چمبر حارس عتیق نے بھی سیل ٹیکس کے خاتمے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ وعد جو تھی وہ پھر جناب اس فیصلے کی شکل میں باہر آئی ہم حکومت پاکستان کے بہت مشکور ہیں فینانس ڈویجن کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر جو کہ فکس ٹیکس کے حوالے سے تھا جو اضافی بلوں کے مد میں آرہا تھا اس کو موطل کر دیا مرکزی تاجر قائدین نے کہا کہ اب گین تاجروں کے کوٹ میں ہے وہ جلد اکٹھے ہوں فکس ٹیکس کا مساودہ تیار کریں کیونکہ نائتفاقی کی صورت میں حکومت پھر اپنی مرضی کا فکس ٹیکس کا نظام مسلط کر دے گی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے عالی سطح اجلاس اجلاس میں ڈی جی رینجل سید عاصف حسین سی سی پیو لاہور غلام حمود دوگر سمید دیگر عالی افسران نے شرکت کی ڈی جی رینجل پنجاب میجر جنرل سید عاصف حسین نے محرم الحرام کے دوران امن و آمان کے قیام کے لیے قائم کیے گئے کنٹرول روم کا دورہ کیا لاہور پولیس نے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی اور امن و آمان کے قیام کے حوالے سے اٹھائے گے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا سی سی پیو لاہور نے ڈی جی رینجل کو سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پہ چیف آپریٹنگ آفیس سر محمد کامران خان نے شہر بھر میں مجالس جلوسوں کی مکمل کبریج کے لیے نصب کیمروں کے بارے میں بریفنگ دی ڈی جی رینجل کا کہنا تھا کہ امن و آمان کی صورتحال بہتر رکھنے کے لیے پنجاب رینجل لاہور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے امن کی صورتحال برقرار رکھی جائے گی ڈی آئی جی آپریشنز افضال کاؤسر کی لاہور ہائی کوٹ آمد ڈی آئی جی آپریشنز نے جسٹس محمد شانگل سے ملاقات کی دو طرفہ امور کے بارے میں تبادلے خیال کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز افضال کاؤسر نے جسٹس محمد شانگل کے چیمبر میں پنجاب چہدی جواد جاکوب بھی موجود تھے ذراعہ کے مطابق جسٹس محمد شانگل نے افضال کاؤسر کو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تاجینات ہونے پر مبارک بات بھی دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ وہ شہریوں کے جانمال کے تحفظ اور امن و آمان کے لیے اپنی پیشاورانہ ذمہ داری بتری کے احسن ادا کریں گے لاہور پولیس شہریوں کے جانمال اور امن و آمان کے لیے دن رات کوشہ ہے سران اور اہلکاروں کو کہا ہے کہ وہ شہریوں کے ساتھ خوش اقلاقی سے پیش آئیں شہریوں کے تعاون سے ہی جائے میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے یونیک گروپ آف انسٹیوشنز کے زیر احتمام یوم استحصال کشمیر کے مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا چینمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خورم سمیر دیگر نے کشمیری بھائیوں سے اظہار اقجاہتی کیا یونیک گروپ آف انسٹیوشنز کے زیر احتمام یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے تقریب میں منجر پرموشنز سپورٹس اینڈ ایڈمن پروفیسر ریاض الحق کے علاوہ اساتیزہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر چینمین یونیک گروپ آف انسٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خورم نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عالمی برادری بدستور چپ سادے ہوئے ہیں جو کشمیر اور خطے کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہت جلد رنگ لائے گی اور کشمیری بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کی طرح آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے ریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیوشنز پروفیسر عمجد علی خان نے کہا کشمیر سوسائٹی کے قیام کا مقصد طلبہ میں کشمیر کاؤس سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے راج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تقریب سے ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چوہدی نے بھی خطاب کیا امام بارگاہ کاشان عباس فائی بی ون ٹاؤنشپ میں مجل سے اعزا کا انعقاد کیا گیا چھ محرم الحرام کی مناسبت سے شبی زلجناب رامد ہوا جبکہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے پولیس اور جینجرز بھی تاجینات رہی امام بارگاہ کاشان عباس فائی بی ون ٹاؤنشپ میں چھ محرم الحرام کی مناسبت سے شبی زلجناب رامد کیا گیا اس موقع پر علامہ مذر عباس نقوی نے مسائب اہل بیعت بیان کیے مجلس میں مرد و خاتین ازاداروں کی کسیر تعداد شریک رہی اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے رینجرز کا چاکو چوبندستہ بھی تاجینات رہا انجمن نوسرت عباس کے زیر احتمام جلوس بھی نکالا گیا اس موقع پر متولی سید خرم عباس نقوی سید وسیم عباس سید اسد عباس نقوی سید سادت عباس نقوی بطور منتازمین شریک رہے مجلس علماء پاکستان کے زیر احتمام بادشاہ مسجد میں اتحاد بین المسلمین اور استحقام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اتحاد بین المسلمین اور استحقام پاکستان کانفرنس کے صدارت چینمن مرکزی رویت حلال کمیٹی اور خطیب بادشاہ مسجد مولانا عبدالقبیر آزاد نے کی کانفرنس میں سی سی پیو گلام حمود ڈوگر کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد عثمان ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چتھا سیکیٹی اوقاف پنجاب نیائی برار دی جی مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر تاہیر عزبقاری اور اسیسٹن کمیشنر سیٹی ادنان رشید سمیت علماء کرام شریک ہوئے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر لاہور نے کہا کہ محرم الحرام میں جلوسوں اور مجال اس کی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں تاکہ ازاداروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جا سکیں منہارج یونیورسٹی لاہور میں سیکرز کلب اور پبلک ریلیشنز ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے تحیق پاکستان میں مسلم صحافت کا کردار کے موضوع پر سیمینار کا انکات کیا گیا سینئر صحافی سجاد میر سوہیل وڑائچ انکر پرسن علی حیدر اور دین سوشل سائنسیڈ اینڈ ہومینیٹیز منہارج یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر خواجہ الکمانے بھی شرکت کی منہارج یونیورسٹی لاہور میں منقضہ سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر صحافی تجزیہ کار سوہیل وڑائچ نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسلم صحافت اور تعلیم نے ہی پاکستان کی بنیاد رکھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں مسلمانوں پر نوا رکھے جانے والے مظالم کو اخبارات میں چھاپنے کی پاداش میں متعدد مسلم اخبار نویسوں نے شہادت پائی مولوی فضل حق خیر آبادی اور سرسید احمد خان جیسے نامور صحافیوں نے اس وقت کے مسلمانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور انگریزی زبان میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی جبکہ سجاد میر نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مارز وجود میں آنا مسلم صحافت اور مسلم آئیڈیالوجی کی جیت تھی سیمینار میں یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے مقابلہ مصوری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ عریشہ خالد دوئم پوزیشن حاصل کرنے والی زوبیا رحمان اور تی سی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ مناحل خان کو سیٹیفکیٹ اور شیلڈ سے بھی نواز آ گیا سپیریئر گروپ آف کالیج کے انٹرنیشنل سکول آف لاؤ اینڈ بزنس کا الاندلس انٹرنیشنل ایڈوکیشن لیمیٹیڈ جوکے کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر آبیدہ عبدالخالق اور ڈاکٹر ندیم اقبال نے بطور مہمانی خصوصی شرکت کی انٹرنیشنل سکول آف لاؤ اینڈ بزنس نے الاندلس انٹرنیشنل ایڈوکیشن لیمیٹیڈ جوکے کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے معاہدے پر پروفیسر ڈاکٹر آبیدہ عبدالخالق اور ڈاکٹر ندیم اقبال نے دستخط کیے تقریب میں ڈاکٹر عبدالخالق، ارمان نصیم، نائم اقبال اور ایجاز سمیت دیگر نے شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ موجود کا مقصد مقامی طلبہ کو اچھے میار کی غیر ملکی تعلیم فراہم کرنا ہے ہمارا مقصد بین الاقوامی قابلیت کو مقامی لوگوں کے لیے سستی قیمت پر قابل رسائی بنانا ہے تاکہ پاکستان میں رہتے ہوئے بین الاقوامی میار کی تعلیم سے طلبہ پڑھ سکے اور ڈگری کے ساتھ ساتھ سکلز سیکھیں تاکہ پریکٹیکل زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے مصورہ صوبیہ مقصود کے فنپاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا گلوکارہ رابی پیرزادہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایم ایم عالم روڈ پر واقعہ آرٹ سوچ گیلری میں منقضہ نمائش میں فن مسوری کے دلدادہ افراد نے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا مسورہ صوبیہ مقصود کے کہنا تھا کہ ان کے بنائے فنپارے ان کی اپنی خواہشات کو نمائع کرتے ہیں گلوکارہ رابی پیرزادہ بھی نمائش دیکھنے پہنچی اور صوبیہ مقصود کے بنائے فنپاروں کو سراہا ہم خواتین کے لئے کام کرتے ہیں ان کے رسک حلال کے لئے کام کرتے ہیں سو دس اس این امیزنگ آئیڈیا بہت خوبصورت آئیڈیا ہے سومیہ جیز ای فرینڈ جن کی آرٹ گیلری ہے مریم ایس اگوڈ کوارڈنیٹر آرٹ سوچ گیلری کی سی ایو سومیہ نویتہ کہنا تھا کہ آرٹ گیلری میں تیلنٹیڈ فنکاروں کو موقع دیا جاتا ہے ہم لوگ تو سپیشلی سپورٹ کرتے ہیں رائزنگ فیمیل آرٹسٹ کو نمائش میں جہاں خواتین کے مسائل کی نشاندہ ہی کی گئی وہیں خواتین کی خواہشات کو بھی نمائع کیا گیا کیمرمن شویب سبدر کے ہمراہ زین مردنی حسینی سیٹی فارڈیڈو ٹینسٹار اسام الحق اور اکیل خان کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لئے ٹرائلز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹرائلز کے لئے آنے والے کھلاڑیوں نے اسام الحق کی زیر نگرانی ٹرائلز پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر خود کو بنوانے کا اظم کا اظہار بھی کیا ہے مارل ٹاؤن ٹینس کورٹ پر ہونے والے ٹرائلز کے پہلے روز انڈر ایٹین کے پچیس لڑکوں اور لڑکیوں نے شرکت کی پہلے مرحلے میں لڑکیوں کے ٹرائلز لیے گئے اور پھر لڑکوں کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا ٹرائلز کے بعد لڑکیوں کے فٹنس ٹیسٹ لیے گئے ٹرائلز کے لیے آنے والے کھلاریوں نے ایسام الحق کی طرح بین الاقوامی سطح پر امدہ کار کردگی دکھانے کے اظم کا اظہار کیا ایسام بھئی کی طرح ہی ہم کوشش کریں گے آگے جا کے بھی ان کی طرح کھیلیں اور جہاں تک وہ کھیل رہے ہیں اس مقام تک پہنچیں اور یہ بہت اچھا انٹریٹریٹ ہے انہوں نے لگایا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا اس طرح ینگ پلیئرز کو ایسام الحق اور اکیل خان کا کہنا تھا کہ نوجوان کھلاریوں نے بہت رسپونس دیا ہے کوشش ہے کہ باصلاحیت کھلاری تلاش کیے جائیں بچوں کو سلیک کر رہے ہیں بچے بڑے موٹیویٹڈ ہیں کافی صبح سے آئے ہیں ہم سے کافی پہلے پہنچے میں وام اپ کر رہے ہیں اور یہ لوگ بڑے موٹیویٹڈ ہیں ہم لوگ خود بڑے موٹیویٹڈ ہیں اور بڑے ایکسائیڈ ہیں اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہے